روحی سٹوڈگی میں آپ کو خوش شامتید کہتی ہیں آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مہنگائی کے ستائے کسان مہنگر ٹریکٹرز قریدنے کے لیے ہو جائیں تیار دو بڑی کمپنیوں ملت اور الغازی نے میسی فرگرسن اور فیر ٹریکٹرز کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے نئی قیمتوں کا اطلاق 19 مارس سے ہوگا کسانوں کی مشکلات کام نہ ہو سکی ملت ٹریکٹرز نے میسی فرگرسن کے تمام آڈلز کی قیمتیں بڑھا دی ہیں میسی ٹو فوٹی کی قیمت میں 7,650 روپے جبکہ میسی ٹری ففٹی کی قیمت میں 42,000 روپے کا اضافہ ہو گیا میسی ٹو سکسٹی کی قیمت میں 29,400 روپے میسی ٹری سکسٹی کی قیمت 31,300 روپے جبکہ میسی ٹری سیون فائیو کی قیمت 38,500 روپے بڑھ گئی میسی ٹری سکسٹی فور ویل کی قیمت میں 47,250 روپے اضافہ ہو گیا جبکہ میسی ٹری سیون فائیو اور میسی ٹری ایٹ فائیو فور ویل کی قیمتوں میں 52,500 روپے کا اضافہ ہوا ہے ڈیل روپا کہنا ہے کہ کمپنیوں کے اربوں روپے جی ایس ٹی قیمت میں وافظی کے ادار نہیں ہوئے جبکہ راو میٹریل بھی مہنگا ہوا ہے مختلف جو ہمارے ٹریکٹرز ہیں ان کی مٹریل کاسٹ جو ہے وینڈرز کی طرف سے وہ کافی بڑھ گئی ہے پروڈکشن کاسٹ بڑھ گئی ہے کاسٹ آف ڈوئنگ ڈیزنس بڑھ گیا ہے اور ٹیکسز جو ہیں ہماری کمپنی ٹریکٹر پوری جو سنت ہے اس کے جو منفیکچررز ہیں سیمبلرز ہیں ان کا تقریبا جی سات سے آٹھ ارب روپے جی ایس ٹی جو ری فنڈ ہے وہ پچھلے تین چار سال سے گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ڈیو ہے الہانی ٹریکٹرز کے فیٹ فور ایٹی کی قیمت میں اٹھائیس ہزار تیسو پچاس روپے فیٹ فور ایٹی پاور کی قیمت میں ستائیس ہزار آٹھ سو پچیس روپے اضافہ ہو گیا جبکہ اینے چہازی کی قیمت میں اٹھائیس ہزار چار سو روپے فیٹ سکس پورٹی کی قیمت میں اٹھائیس ہزار نو سو چالیس روپے بھڑ گئی دبانگ ایٹی فائیس کی کیمت میں بیالیس ہزار روپے اور سیون زیرو فائیس سکس فور ویل کی کیمت میں باون ہزار پانچ سو روپے کا اضافہ ہوا ہے ان فیٹ چار سو اسی اور پاور پلس کی نئے قیمتوں کا اطلاق چھобщes مارچ اینے چہازی کی قیمت کاך چھے اپریل فیٹ چھ سو چالیس دبانگ ایٹی فائیس اور سیون زیرو فائیس سکس فور ویل ایک نئے قیمتوں کا اطلاق دن آئپریل سے ہوگا کیمرمین انور سحیل کے ساتھ عاصم صدیق روحی رحیم یار خان حکومت نے عوام کو مہنگائے کے ایک اور تحفہ دے دیا موبائل کی اسیسریز کو بھی مزید ٹیکس لگا کر مہنگا کر دیا گیا موبائل کی اسیسریز پر بھاری ٹیکس لگنے سے سارفین اور دکاندار دونوں ہی پریشان ہیں حکومت نے ہر کسی کی ضرورت موبائل کو بھی موبائل کی اسیسریز کو بھی مزید ٹیکس لگا کر مہنگا کر دیا موبائل اسیسریز پر ایویویشن ڈیوٹیز کی شرعہ میں دو سو سے سات سو فیصد تک اضافہ کر دیا گیا موبائل فونز کی اسیسریز مہنگی ہونے سے گاہک شدید پریشان ہیں کہتے ہیں اس حکومتی پولیسی کے عام عوام پر شدید اثرات پڑھیں گے حساب سے تو کام ڈسٹرپ ہوگا اور ویسے بھی کاروبار کی جو صورتحال ہے پہلے سے اتنی اچھی نہیں ہے دن با دن نیچے جا رہی ہے کیونکہ ہر چیز کو کوئی آگ لگی رہی ہے بارال اگر اس طرح کی پولیسیاں بنا رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا ٹھہرا ہونا چاہیے اور میں چاہتا ہوں کہ گورمیٹ اس پر توجہ دے اور ابھی ایسی پولیسیاں نہ بنائے اس میں تھوڑی تھوڑی وقفے کے ساتھ آہستہ آہستہ سیٹنگ کریں تاکہ وہ بہتر سوچ رہے ہیں بہتر ہمارے لیے کر رہے ہیں پر ان پولیسیاں کے لیے وہ تھوڑا سا صبر کریں ایک ڈالر اٹھائیس سنٹ ہو چکی ہے دکاندار کہتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے پہلے ہی گاک نظر نہیں آتا اب مزید مسائل پیدا ہوں گے ڈسٹرب ہو گا نہیں ڈسٹرب ہو رہا ہے اور ہو گیا ہے اور چیزوں کی مہنگائی کی یہ پوزیشن ہو گئی ہے کہ عام آدمی کی پہنچ سے ہر چیز باہر ہوتی جا رہی ہے خاص کر کے موبائل جو کہ ایک ضرورت ہے اس وقت عام آدمی کی وہ عام انسان کی پہنچ سے بہت دور ہو گیا ہے ان ٹیکسیس کی وجہ سے جو گورنمنٹ نے ان پر لاغو گیا ہے حکومت نے ہینڈ فری پر ڈیوٹی بیس سنٹ سے بڑھا کر ایک ڈالر کر دی سیلپی سٹک پر ڈیوٹی چوراسی سنٹ سے بڑھ کر دو ڈالر تک پہنچ گئی تمام ایسیسریز کی قیمت پچاس فیصد مزید بڑھ گئی ہے کل تاجروں کا وفت ڈی جی ایویویشن سے ملنے کر آچی جائے گا حکومتی ناکست فالیسیوں کی وجہ سے موبائل ایکسیسریز میں بے تہاشا اضافہ کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے عوام اس پر پریشان ہیں اور دکان در اسے مسترد کر رہے ہیں کیمرامین وسیم ریاض کے ساتھ موسنو مولک ملتا پنجاب بھر کی طرح ملتا میں بھی سینجی سٹیشنز پر سینجی کی تین ماہ سے جاری بندش ختم ہو گئی ہے سارفین خوش ہیں کہ گیس پرٹول کی نسبت کم قیمت ہے اس لیے نہیں اس سے رلیف ملے گا یہ ریپورٹ سینجی سٹیشنز سے گیس کی بندش ختم پنجاب بھر کی طرح ملتا میں بھی سینجی سٹیشنز کھل گئے ملتا میں سینجی سٹیشنز تین ماہ سے بند تھے سینجی بندش ختم ہونے پر سارفین خوش ہیں ہمارے یہ سینجی کی جو گاڑییں بلکل مستقل تھی ملتا میں شہر بھر کے سینجی سٹیشنز صبح نو بجے سے کھل گئے موسم سرما میں گیس قلت کے باعث تین ماہ پہلے سینجی سٹیشنز کو بند کیا گیا تھا ملتا میں سینجی کی قیمت ایک سو چالیس روپے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے سارفین کہتے ہیں گیس پیٹرول سے کم قیمت ہے عوام کو سینجی سے ریلیف ملے گا سینجی مسکل کھل گی ہے ہمارا روزگار بھی ہے تین ساڑھے تین مہینے کی بندش کے بعد کھولی ہے کچھ لوگ ڈلوانے کے لیے آ رہے ہیں کچھ اور ابھی آئیں گے جن کو پتہ لگتا جائے گا وہ آتے جائیں گے تو اب ہمارا بھی کوئی روزگار ہوگا تین مہینے ہمارے گھر بڑے حالات خراب تھے ملتا میں سینجی کھلنے کے بعد سینجی سٹیشنز پر کئی بے روزگاروں کا بھی روزگار پھر سے لگ گیا ہے پنجاب بھر کی طرح ملتا میں بھی تمام سینجی سٹیشنز پر سینجی کی بندش ختم ہونے پر سارفین اور مالکان دونوں خوش ہیں لیکن مطالبہ ہو رہا ہے کہ اسے مستقل طور پر کھولا رہنا چاہیے کیمرویرہ مین حارون رمضان کے ساتھ محسن الملتان رحمیر خان میں انتظام میں کہ گرین اینڈ کلین موہم کے دعوے ہوا ہو گئے ہیں حاجی احمد کلونی کی مین گلی سیورج کے گندے پانی کا جہر بن گئی ہے علاقہ مکین کہتے ہیں کہ ایک ماہ سے سیورج کے مسائل سے پریشان ہے ہیمیار خان میں سیورج کے ناکس انتظامات نے انتظامیہ کے دعووں کا پول کھول دیا حاجی احمد کلونی کی مین گلی سیورج کے گندے پانی میں ڈوب چکی ہے جس کی وجہ سے علاقہ مکینوں کا آنے جانے کا راستہ باندھ ہو گیا علاقہ مکین کہتے ہیں کہ بدبو نے ایک ماہ سے پریشان کر رکھا ہے علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کو بارہا مرتبہ آگا کیا مگر کوئی عملی اقدامات نہ کیے گئے پورا علاقہ تنگ ہوا پڑے نہ ہم بچوں کو سکول بھیج سکتے ہیں نہ کچھ دن رات تنگ ہوئے پڑے ہیں علاقہ مکینوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ علاقے میں سیوریج کے مسائل کو فوری طور پر حل کیا جائے کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ آمیر بھٹی روحی نیوز رحیمیار خان ملتانیوں کو ٹریفک مسائل سے چھٹکارہ دلانے کے لئے اقدامات چنگی نمبر نو پر کرون فیلیر کے باعث ٹریفک پولیس کی جانب سے ڈیورشن پلان ترتیب دے دیا گیا جبکہ بیس اہلکاروں کو مختلف مقامات پر تینات کیا گیا ہے ٹریفک پولیس حکام کے مطابق کچیری روڈ بوسن روڈ خانیوال روڈ اور گھنٹہ گر کی ٹریفک متبادر راستوں پر بھیجی جا رہی ہے جبکہ سوشل میڈیا پر بھی کمپین جا رہی ہے ہمارا فیس بک پیج بھی ہے اور ہم نے یہ واتس اپ پر بھی پلان جاری کیا ہوا ہے اس پر کہ لوگ جو خانے وال سے ٹریفک آ رہی ہے اگر انہوں نے گھنٹہ گر کی طرف جانا ہے یا کچیری والے فلائیوور استعمال کریں اگر بوسن روڈ جانا ہے تو وہ ایدگاہ سے افیسر کلونی سے جا سکتے ہیں ٹریفک پولیس سکام کا کہنا تھا کہ شہری غیر ضروری طور پر چنگی نمبر نو کی جانب آنے سے گریز کریں تاکہ پریشانی سے بچا جا سکے کیمرامین عظیم شہزاد کے ساتھ یاسر مجید ملتان سیکٹری ہاؤسنگ جنوبی پنجاب جوید اختر محمود کے ایم ڈی اے ہیڈ آفیس کا ویزرٹ ایم ڈی اے کی کارکردگی کہاں چائز آلیا یہ ریپورٹ دیکھیں سیکٹری ہاؤسنگ جنوبی پنجاب جوید اختر محمود نے بلڈنگ کا بقیدہ افتتاہ کیا اس موقع پر ڈیپٹی سیکٹری ہاؤسنگ جنوبی پنجاب زید اقبال ڈریکٹر فنینس انڈ ایڈمیسٹریشن شاکر عباس بزدار اور دیگر افسرانمی موجود تھے سیکٹری ہاؤسنگ نے چرمین ایم ڈی ران عبدالجبار ڈریکٹر جنرل ایم ڈی اے کیسے سلیم کو مبارک بات پیش کی ان کا کہنا تھا کہ تازین و ریش کے کام میں ملازمین کے ورکنگ انوارمنٹ میں بہتری آئے گی جبکہ ایم ڈی اے میں آنے والے سائلین کے لیے بھی بہتر انوارمنٹ کا احتمام کیا گیا ہے نہ صرف جو اس کے ایمپلوئیز ہیں ان کو بیٹھنے کی کام کرنے کی ایک اچھی جگہ ایک مناسب جگہ مجیسر ہونی چاہیے دوسرا جو پبلک جتنی بھی چونکہ یہ ڈیویلمنٹ آثورٹی ہے تو ہر شخص کا اس سے کوئی نہ کوئی تعلق واسطہ رہتا ہے تو جب لوگ بھی آئیں ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ ہو ان کے لیے پانے کی جگہ ہو سیکٹری ہاؤسنگ نے ون ونڈو کی پراغرس پر اتمنان کا احضار کیا انہوں نے کہا کہ ون ونڈو کو مکمل دو پر ڈیجیٹل کر کے فال کر دیا گیا ہے ون ونڈو جو بنا تو پہلے تھا لیکن وہ اتنا فال نہیں تھا تو اس کو پراپرلی اب سوفٹ ویئر کے تحت کمپیوٹرائز کر کے اس کو بنا دیا گیا ہے اور یہ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ دو سو سے زائد پر ڈے جو اپلیکیشنز ہیں لوگوں کے نقشہ جات ہیں وہ آ رہے ہیں ڈی جی کیسے سلیم کا کہنا تھا کہ 1986 میں بننے کی تعمیر کے بعد پہلی مرتبہ ملتان ملتان انڈسٹریل سٹیٹ کے مسائل ہوں گے ابحل انڈسٹریل سٹیٹ بورڈ کی طرف سے ترقیاتی کاموں کا بقاعدہ سنگے بنیاد رکھا گیا ہے امجد ملی کی ریپورٹ دیکھئے جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے انڈسٹریل سٹیٹ کی سنی گئی ملتان انڈسٹریل سٹیٹ میں ترقیاتی کاموں کا بقاعدہ سنگے بنیاد رکھ دیا گیا صدر انڈسٹریل سٹیٹ بورڈ میاں حسین احمد فضل سینئر نائف صدر ڈاکٹر شفیق پتافی اور نائف صدر میاں راشد اقبال سمیت دیگر نے سنگی بنیاد رکھا اس موقع پر صدر میاں حسین فضل کا کہنا تھا کہ انڈسٹریل سٹیٹ میں نئی شڑکے بنانے کے ساتھ سیوریز کے کام کرائے جا رہے ہیں تمام ترکیاتی کام ریکارڈ مدت میں مکمل ہوں گے سیوریز کے کام ہیں کچھ روڈ پیچ ورک کے کام ہیں تو اس طرح یہ سارے چیزیں چل رہی ہیں اور انشاءاللہ ہماری مزید کوشش ہے کہ جتنا ہم اس کے اندر مزید بیتری لاسکیں اور اپگریڈیشن آف انڈسٹریل سٹیٹ کی اپگریڈیشن جتنی کراسکیں اس کے لئے کام کرائے نائف صدر میاں راشد اقبال نے کہا کہ نئی سڑکوں کی تعمیر سے کاروباری شخصیات اور یہاں کے عوام کو فائدہ ہوگا عرصہ دراز سے انڈسٹریل سٹیٹ میں مسائل کا سامنہ تھا ملتان انڈسٹریل سٹیٹ میں کروڑوں کے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں سڑکوں کی اور سیوریج کی بحالی کا بہت بڑا مسئلہ تھا اس انڈسٹریل سٹیٹ میں دونوں چیزوں کی بحالی کے لئے فنڈز ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں اور انشاءاللہ آج سے کام کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ چار سے پانچ مہینے کے اندر سڑکوں کی اور سیوریج کی اپگریڈیشن جو ہے وہ مکمل ہو جائے ملتان انڈسٹریل سٹیٹ میں کاروباری شخصیات اور عوام نے حکومت اور ملتان انڈسٹریل سٹیٹ بورڈ کا شکریہ ادا کیا کیمرمن سفیر حیدر کے ساتھ امجد ملک ملتان عوام کو طیبی سہولیات کی فراہمی اولین ترجی چلڈن کمپلیکس اسپتال ملتان میں احساس موڈل فارمشری کا آغاز دین چلڈن کمپلیکس پروفیسر کاشف چشتی نے فارمشری کا افتتاہ کر دیا ہے ملتان چلڈن کمپلیکس اسپتال میں دین پروفیسر کاشف چشتی نے اس رانس موڈل فارمشری کے افتتاہ کیا ہے اس موقع پر دکٹر اور پرامیڈکس کی بڑی تعداد بھی موجود تھی امیس چلڈن کمپلیکس کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کے ویژن کے مطابق موڈل فارمشری کا قیام عمل میں لائے گیا ہے ہیلتھ کارڈ پروگرام کے تعد مختلف مریضوں کا علاج موالجہ جاری ہے ملتان چلڈن کمپلیکس اسپتال میں دین پروفیسر کاشف چشتی نے اساس موڈل فارمشری کا افتتاہ کیا اس موقع پر ڈاکٹر اور پیرامیڈکس کی بڑی تعداد موجود تھی امیس چلڈن کمپلیکس ڈاکٹر ایسن کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کے ویژن کے مطابق موڈل فارمشری کا آغاز کیا گیا ہے اپنا بے فارم ضرور ساتھ لے کے آئے تاکہ انہیں کسی کسی کے مشکل پیش نہ آئے ہسپتال انتظامیہ نے والجین سے اپیل کی ہے کہ موڈل فارمشری جا سیہت کارڈ سے فائدہ اٹھانے کے لیے بچوں کا بے فارم لازمی ساتھ لے کر آئیں کیمرے میں نامشہ کے ساتھ بلال نیازی ملتان رحیمیار خان میں چیمبر آف پراپرٹی ڈیلرز اسوسییشن کے الیکشن بیس مارچ کو ہوں گے چیمبر آف پراپرٹی ڈیلرز گروپ کے امیدواروں نے الیکشن باڈی کو کاغذات نامزد کی جمع کروا دیئے ہیں آمیر بھٹی کی رپورٹ دیکھئے رحیمیار خان میں چیمبر آف پراپرٹی ڈیلرز اسوسییشن کے الیکشن کی گہمہ گہمی اروج پر پہنچ گئی چیمبر آف پراپرٹی ڈیلرز گروپ کے امیدواران نے اپنے کاغذات کے نامزدگی چیئرمن الیکشن کمیشن کو جمع کروا دیئے ابھی تک کوئی بھی مدد مقابل گروپ سامنے نہیں آسکا جس پر چیمبر آف پراپرٹی ڈیلرز گروپ نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑا ڈالا اور مٹھائی کھلا کر خوشی منائی کہتے ہیں کہ گروپ کی بلا مقابلہ جیت کا باقاعدہ اعلان 18 مارچ کو کیا جائے گا یہ میری سرپرستی میں آج سارے گروپ نے کاغذات جمع کرائے ہیں اور انشاءاللہ ریل سٹیٹ کے جتنے بھی کوئی مسئلے ہوں گے جو پہلے بہتر ایشوز تھے اب ہم ان کو بہتر طریقے سے حل کریں گے انشاءاللہ باقی الیکشن کی جو آج آخری طریق ہے ابھی تک ہمارے گروپ کے علاوہ کسی نے کاغذہ جمع نہیں کرائے چیمبر آف پراپرٹی ڈیلرز گروپ کی رہنماؤں نے عظم ظاہر کیا کہ الیکشن جیت کر ووٹرز اور سپورٹرز کے مسائل ترجیح بنیادوں پر حل کریں گے کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ آمیر بھٹی روحی نیوز رحیم یا کان محکمہ ذرات افسران کی پیشہ ورانہ صلاحیتی نکھانے کے لیے متحرک ہے رہیم یا کان میں ذریعہ افسران کے لیے ایک روزہ تربیتی ورکشاپ ہوئی ڈیپٹی ڈیریکٹر اگری کلچر اکران حسین نے مختلف فصلوں کی پیداوار برہانی سے متعلقے کا ہی تھی ڈیپٹی ڈیریکٹر اگری کلچر رہیم یا کان آفیس میں منقضہ ایک روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا زلے کی چاروں تحصیلوں کے ایسیسٹین ڈیریکٹر اگری کلچر افسران اور فیلڈ ایسیسٹینس نے شرکت کی ڈیپٹی ڈیریکٹر اگری کلچر اکران حسین کا کہنا تھا کہ محکمہ ذرات میں جدت لانے کے لیے افسران کو جدید ٹیکنالوجی اور طریقہ استعمال سے متعلق آگاہی دی گئی ہے یہ ہمارے ٹرینر جو ہے تربیت حاصل کر کے وزیمیدار کو جا کے بتائیں گے اور مختلف قسم کی جو سبزیات ہیں، کراپس ہیں، کماد کی فصل ہے تو اس کی پیداوار بڑھانے کے لیے معاون ثابت ہو تربیتی ورکشاپ کے انعقاد سے افسران کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں نکھار آئے گا جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے فصلوں کی پیداوار بڑھانے میں بھی مدد ملے گی کیمرمن گلام مصطفیٰ کے ساتھ، آمیر بھٹی، روحی نیوز، رحیمیہ خان صبحی وزیر زراد سید حسین جہانیا گردیزی کی ذراءی یونیورسٹی آمد چینج کانفرنس میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی میڈیا سے گفتگو میں وزیر زراد کا کہنا تھا کہ پہلے بھی ایسے کئی مواقع ہے لیکن ان کے اتحادی ساتھ رہے ہیں وزیراعلا اور دیگر عودے پارٹی لیڈر کا فیصلہ ہے اپوزیشن کے جلسہ سے پہلے وزیراعظم نے جلسے کا اعلان کیا تھا ہمارے جو اتحادی ہیں ان کا ہمارے ساتھ جو کمیٹمنٹ ہے میں توقع کرتا ہوں کہ وہ اس کمیٹمنٹ کو پورا کریں گے اور اس ٹنیور تک وہ ہمارا اتحاد ماضی کی طرح قائم رہے گا آپ جانتے ہیں کہ پہلے بھی کئی ایسے مواقع آئے لیکن ہمارے اتحادیوں نے صحابت قدمی کے ساتھ ہمارا ساتھ دیا صبحی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی کے فصلوں پر برے اثرات سے نمٹنے کے لئے کام کر رہے ہیں ہمیں اپنی فصلیں بھی ایسی اگرانی چاہیے جو ان چیلنجز کے خلاف کام کر سکیں کلائیمٹ چینج کے مذر اثرات ہماری فصلوں پر پڑھ رہے ہیں ان کو روکا جائے اور کوشش کی جائے کہ ہماری جو کراپ پروڈکٹویٹی ہے وہ کلائیمٹ چینج سے متاثر نہ ہو اس کے لئے مختلف اکتابعات کیے جا رہے ہیں اور ان اقدامات میں جہاں ہماری کوشش ہے کہ کلائیمٹ چینج کا جو پروسس ہے اس کو جتنا سلو ڈاؤن کیا جا سکے کلائیمٹ چینج کانفرنس میں سیکٹری زراعت جنوبی پنجاب ساکے بلی آتیل وائیس چانسلر زریعہ یونیورسٹی ڈاکٹر آسف علی سمید دیگر نے بھی شرکت کی زریعہ یونیورسٹی میں کلائیمٹ چینج سے نمٹنے کے لئے مختلف اقدامات سے متعلق سٹالز بھی لگائے گئے تھے کیمرامین ارسل گجر کے ساتھ علی ریاض ملتان